اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی سٹائلش سلیو ڈیزائنز بوٹم ڈیزائننگ پہلے میں سلیوز کٹ کر لوں گی جتنی بھی لیندھ ویرت آپ نے لینی ہے اس کے بوٹم میں ڈیزائننگ کروں گی تو اس کی آپ لیندھ کم کر سکتے ہیں جتنی ریزائننگ کی لیندھ آپ کو چاہیے اب ایک پیس لے لیں اس پر آپ باریک والی بکرم پورے فیبرک پر آئرن کر کر اچھے سے اس کے ساتھ لگا لیں کیونکہ اس کی ترچھے فیبرک کی ہم نے ترچھی پائپنگ پٹی کٹ کرنی ہے ون ون انچ کی ویرت میں تو آپ اس طرح تمام فیبرک پر جب نشان لگا لیں گی تو یہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے ہم باری باری ایک ایک پٹی کو یعنی آئرن کریں پھر بکرم لگائیں تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے اگر آپ اس طرح کی ٹرک کو یوز کریں گی تو آپ کے لئے زیادہ آسانی ہوگی اب اسی پائپنگ کو آپ نے دونوں سیڈ سے فول کر کر آئرن کر لینا ہے کیونکہ ویسے تو مارکٹ سے بنی بنائی پائپنگ بھی مل جاتی ہے لیکن اس میں بکرم ہمارے لگانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے جو یہ ہاف سرکل ہم اس کی ڈیزائننگ کریں گے یہ زیادہ خوبصورت بنتی ہیں اور واشنگ کے بعد ڈھلکتے نہیں ہیں ان کی شیپ برقرار رہتی ہے جیسی ہم بناتے ہیں کیونکہ بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی مارکٹ کی بنی بنائی پائپنگ سے یہ ڈیزائننگ کی ہے لیکن واشنگ کے بعد تھوڑا سا ایشو بنتا ہے اب سرے کی سلائی لگا لیں جتنی بھی آپ نے یہ پائپنگ تیار کی آئرن کی ہے بلکل سرے کی سلائی لگائیں بڑی نیر سی لگائیں تو جتنی بھی یہ ہماری پٹی ہیں یہ دیکھیں میں نے فور فور انچ کی اب کٹ کرنی ہے کیونکہ ہاف سرکل آپ کی مرضی ہے چھوٹا بنانا چاہتی ہیں بڑا تھری انچ کا بھی بنا سکتی ہیں فور انچ کا فائف انچ کا اور ٹو ٹو تھری تھری بھی آپ سٹیپ بائی سٹیپ ان کی لینڈھ کم کر سکتی ہیں انہیں تھوڑا سا نمی دے لیں پانی سے اور انہیں جہاں پر آپ کی سلائی ہوئی ہے اوپر کی طرف وہاں سے فولڈ کریں اور اس طرح سے آئرن کرتے جائیں یو شیپ میں تیار ہو جائیں گے ہاف سرکل جتنی بھی آپ اس سرکل کی ورث رکھنا چاہتی ہیں یعنی سرکل کو شوٹ لونگ یا اس کی ورث میں جتنا بھی آپ کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں اب جو ہماری شرٹ کا سلیوز ہے اسے آپ نے رائٹ سائٹ رکھنا ہے اور ہمارے یہ ہاف سرکل تیار ہو چکے ہیں آئرن کر کر ان کی شیپ تیار ہو گئی ہے اب اس طرح سے آپ اسی طرح کی شیپ دے کر رکھ سکتی ہیں پہلے آپ یہ پیٹرن اگر بگنرز ہیں تو آپ اخبار یا کسی پیج پر بھی بنا سکتی ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے سلیوز پر یا دامن پر ڈریکٹ بنائیں گی تو کوئی ایشو نہیں دوسرا آپ نے پہلے کے اینڈ کے تھوڑے سے فاصلے سے اوپر نیچے ایسے تھوڑا سا گیپ دے کر اس کی سٹیچنگ کرنی ہے تاکہ دونوں ہاف سرکل ایک دوسرے کے اوپر سے گزر کر آئیں یہ دیکھیں سیٹنگ کرتے جائیں اور ان کی سلائی کرتے جائیں یہ لگانا زیادہ ایزی ہے کیونکہ جب ہم اسی آئرن کر لیتے ہیں شیپ دے دیتے ہیں تو انہیں رکھنا لگانا سٹیچنگ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے تو ویرت بھی ہماری سیٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس میں بکرم ہوئی لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو سیم ٹو سیم ویسے ہی بنے گی اب اس طرح سے سیٹ کر 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 رکھتی جائیں جتنی بھی آپ کی سلیپس کی ویرت ہے شرٹ کا دامن ہے یا ٹراؤزر بوٹم ہے آپ یہ چھوٹے چھوٹے سے بنا کر چاک میں شرٹ کے اور نیک لائن میں بھی لگا سکتی ہیں ڈوبتے پر بھی بنا سکتی ہیں اب یہ لیں گے منی بنائی پائپنگ کی پٹی ٹو انچ کی اسے آپ نے ڈبل فولڈ کر کر اس طرح سے ایک لوب بنا لینا ہے دوبارہ دیکھیں ٹو انچ کی لے لیں آپ ڈھائی انچ کی بھی لے سکتی ہیں اور ون این ہاف یعنی ڈیڑھ انچ کی بھی لے سکتی ہیں چیتنی بھی آپ کی مرضی ہے اس کو دکھانا چاہتی ہیں کتنا لوب بنانا چاہتی ہیں پٹی کا یہ دیکھیں ڈبل فولڈ کرنے سے اس کے ایک لوک بن جاتی ہے بڑی پیاری سی مارکٹ میں یہ بنی بنائی لیسز بھی آئی ہوئی ہیں اگر آپ کو وہ مل جاتی ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ بیسٹ ہے بنسبت اس پٹی کے کیونکہ یہ واشنگ کے بعد تھوڑی سی ڈھلک جاتی ہے لیکن میں نے تو آپ کو ڈیزائنگ دکھانی بھی ہے سمجھانی بھی ہے یہ لیں گے ہم اینر جو ہم اپنی شرٹ کے چاک میں اور دامن میں لگائیں گے اب اسے بھی آپ رائٹ سائیڈ رکھ لیں دیکھیں اوپر کی سائیڈ آپ نے سیرے کی سلائی لگانی ہے اسی سلائی پر جہاں پر ڈوری ہوتی ہے اس میں ڈوری انر بھی اسے کہتے ہیں کوئی پلٹا کہتا ہے آپ کو جو نام اچھا لگے لے سکتی ہیں میرا مقصد آپ کو صرف گائیڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اسی سلائی پر سلائی لگاتی جائیں تو یہ سلائی لگانے کے بعد جب ہم پلٹے کو یا انر کو بیک سائیڈ پلٹیں گے تو ہماری ڈیزائننگ بوٹم کی بہت ہی خوبصورت بوٹم پر لگی ہوئی بہت ہی پیاری لگے گی اور پھر بعد میں ہم انر کی ترپائی بھی کر سکتی ہیں یا مشین کی مدد سے بھی سٹیچ کر سکتی ہیں تو ڈیئرز یہ تمام باتیں مددے نظر رکھا کریں جب آپ سٹیچنگ کرنے لگیں کہ مجھے کیا کرنا ہے پہلے ترپائی کرنی ہے یا مشین یہ دیکھیں اب یہ ہماری ڈیزائننگ ریڈی ہو گئی اسے پلٹ دیں یہ دیکھیں یہ بوٹم پر آ جائے گی ڈیزائننگ یقین مانیے یہ ریل میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہ جو ہاف سرکل ہیں ٹو، تھری، فور، ون جتنے بھی چاہیں آپ بڑے چھوٹے لگا سکتی ہیں اب بیک پر میں ترپائی کرلوں گی ہاتھ کی مدد سے یعنی نیڈل سے اگر آپ کا من ہے تو آپ مشین سے بھی سلائی لگا سکتی ہیں اب یہ ڈیزائننگ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے اپنی پیاروں میں اور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور یہ ڈیزائننگ اوکی اللہ حافظ موسیقی